حکومت کی اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی کب تک نہیں ہوگی چیف جسٹس قاضی فائز ایسا ایکسٹینشن نہیں لیں گے تجزیہ کار کیا کہتے ہیں سینئرز آف یو تجزیہ کار مجیب و رحمان شامی کا کہنا ہے کہ جب تک شہباز شریف وزیر آزم ہے حکومت کی اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی نہیں ہوگی ایک ٹی وی پروگرام میں سیاسی صورتحال پر تجزیہ پیش کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر اپوزیشن حکومت کو دھکا دینے میں کامیاب نہیں ہوگی جب تک شہباز شریف وزیر آزم ہے حکومت کی اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی نہیں ہوگی جنرل آسم منیر اور شہباز شریف کے درمیان تفرقہ پیدا کرنا بہت مشکل ہوگا مجیب و رحمان شامی نے مزید کہا کہ مولانا فضل و رحمان اور محمود خانہ چکزائی وسیطر سیاسی مفاہمت کی طرف جائیں اور نواز شریف اور آصف زرداری کو بھی ساتھ لے لیں سینئر کورٹ رپورٹر حسنات ملک نے کہا کہ چھے ججوں کے خط میں بیک چینل کوشش کی گئی مگر ججوں کی طرف سے اچھا رسپونس نہیں ملا حکومت ججوں کے خلاف مہم چلا کر ان پر دباؤ ڈال رہی ہے تاکہ وہ بات چیت کی طرف آئیں انہوں نے کہا کہ موجودہ صورتحال کا ٹرننگ پوائنٹ آٹھ فروری کا الیکشن تھا اس کے فوری بعد اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججوں نے اپنے چیف جسٹس آمر فاروق کو عدلیہ میں مداخلت سے متعلق خط لکھا تھا اس کے بعد انہوں نے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو خط لکھا پھر اس میں سپریم کورٹ میں اسخط نوٹس لیا گیا اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ میں واسی تبدیلی آئی چیف جسٹس آمر فاروق کے روئے میں بھی بڑی تبدیلی آئی ہے حسنات ملک کا کہنا تھا کہ سائفر کیس کے ٹرائل میں درکار طریقہ کار اختیار نہیں کیا گیا عمران خان کو الزام کے تحت دو سال ہو سکتی تھی لیکن مٹیریل نہ ہونے کے باوجود زیادہ سزا دی گئی انہوں نے یہ بھی بتایا کہ چیف جسٹس خاضی فائز عیسہ نے بھی حکومت کو آگاہ کر دیا ہے کہ وہ مدت ملازمت میں توسی نہیں لیں گے چیف جسٹس خاضی فائز عیسہ ایکسٹینشن نہیں لیں گے تو وہ کیوں ایسے معاملات میں جس سے ان کے ساتھ ہی ججز ناراض ہوں سپریم کورٹ میں فوجی عدالتوں میں سیویلین ٹرائل کا معاملہ زیر التوا ہے ایسا لگ رہا ہے کہ ان حالات میں وہ کیس فکس ہوا تو پہلے آرڈر کو برقرار رکھا جائے گا